بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دو رکعات تحیت الوضو دو رکعات تحیت المسجد پھر اس کے بعد دو رکعات درازی عمر کی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد دو رکعات رزق میں وظیفے کی پڑھتے ہیں دو رکعات اور دوسری حاجات کے لئے جائز چیزوں کے لئے پڑھتے ہیں تو بہت سارے اس طرح کے نوافل آج امت کے اندر پھیلے ہوئے ہیں کہ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ رکعتیں پڑھتے ہیں اور ان میں مخصوص صورتیں بھی پڑھتے ہیں جیسے قلو اللہ چھ بار پہلی رکعات میں دوسری میں سورہ کاؤسر تیسری میں قلوز برب الفلک چوتھی میں قلوز برب ناس اس طریقے سے تو آج لوگوں کے اندر الگ الگ طریقے سے یہ نوافل لوگوں میں رائج پکڑے ہوئے ہیں اور لوگوں میں چل رہے ہیں اور لوگ مسجدوں میں اور عورتیں گھروں کے اندر ان کا بڑا احتمام کرتی ہیں بلکہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی ان کا احتمام کراتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ نوافل بلکل غلط ہیں شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اصلا ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ نوافل پڑھنا اس طریقے سے اور اس اعتقاد کے ساتھ یہ بدت ہے تو غلط نہیں ہوگا غلط اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ جب ان کا ثبوت ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس اعتقاد کے ساتھ ان کو پڑھنا کہ روزی میں برکت ہوگی مال میں برکت ہوگی عمر میں اضافہ ہوگا یوں ہوگا وہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا تو اس اعتقاد کے ساتھ پڑھنا بالکل غلط ہے کیونکہ بدت اسی کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کی شریعت میں اصل نہ ہو اور لوگ اسے دین سمجھ کر کرنے لگیں تو جس چیز کو لوگ دین سمجھ کر کرنے لگیں حالانکہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے تو اسی کو بدت کہا جاتا ہے لہٰذا اس طرح کے جو بھی نوافل لوگوں کے اندر آج رواج پکڑے ہوئے ہیں تو سب کے سب غلط ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ان سے رک جائیں اس لئے کہ حدیث من ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی رات میں یعنی شبہ برات میں عبادت کرنے کا حکم تو دیا لیکن کوئی خاص عبادت کوئی خاص طریقہ متین نہیں فرمایا بلکہ صرف یہ فرمایا اذا کانت لیلت النصف من شعبان فقوم لیلہ وسوم نہارہ کہ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو اب یہ عبادت کیا کرنی ہے کتنی نفلے پڑنی ہے کتنا قرآن پڑنا ہے کیا ذکر و تذبیہات کرنی ہے کیا کرنا ہے اس کا کوئی ذکر حدیث کے اندر نہیں ہے بلکہ مطلقا آپ نے یہ فرمایا کہ بس عبادت کرو جو بھی تم سے ہو سکے لہذا کسی کا کچھ نوافل کو مخصوص کر لینا درازی عمر کے لیے رزق میں برکت کے لیے یا اولاد میں برکت کے لیے وغیرہ وغیرہ تو یہ سب غلط ہو جائے گا کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو متعین نہیں فرمایا تو امت اپنی طرف سے اس چیز کو کیسے متعین کر سکتی ہے لہذا جو لوگ مغرب کے بعد یہ اچھی رکعتیں یا اس سے زیادہ رکعتیں پڑتے ہیں خاص خاص کاموں کے لیے خاص خاص چیزوں میں برکت کے لیے تو یاد رکھئے کہ یہ سب کے سب غلط ہیں اس لیے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ان نوافل سے ہم خود بھی رکھیں اور دوسروں کو جن کو پڑتا دیکھیں ان کو بھی پیار سے سمجھائیں کہ بھئی یہ دین نہیں ہے دین تو اس چیز کا نام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور شریعت وہی ہے کہ جس کو جتنا بتلایا صرف اتنا ہی عمل کیا جائے اس سے زیادہ اگر کوئی دین کے اندر کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے کہ جس کا ثبوت مجھ سے نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا اسے لوٹا دیا جائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا لہذا لوگ جو یہ چھ رکعتیں پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہیں نہیں پڑھنا چاہیے اگر پڑھنا ہی ہیں تو عوابین کی نماز پڑھیں عوابین کی چھ رکعتیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد یہ چھ رکعتیں پڑھے اس طریقے سے کہ ان کے درمیان میں کوئی لغو بات بے فائدہ بات نہ کرے تو اسے بارہ سال کے عبادت کا ثواب ملے گا بارہ سال کے عبادت کا ثواب ملے گا یہ آپ نے فضلت بیان فرمائی عوابین کی نماز کی تو اگر کسی کو پڑھنا ہے تو عوابین کی نماز پڑھے اور عوابین پورے سال ہے صرف شبہ برات میں ہی نہیں ہے لہٰذا اگر احتمام کرنا ہے تو عوابین کے احتمام کریں عوابین کو چھوڑ کر کے اور جو دوسری نوافل ہماری امت کے اندر آ جائے ہوئے ہیں وہ سب غلط ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے سننے سے زیادہ ملکی توفیق نصیب فرمائے آمین سمامی